بھارتی پنجاب بھارت اور پاکستان کے مابین فوری طور پر تجارت کی بحالی پر ضرور دیا لیکن اب انہیں اس کا خمیازہ بھی بھوتنا پڑے گا اس حوالے سے گوتم گھمبیر کی جانب سے بھی نفجوز سنگھ سیدو کو ایک پیغام دی دیا گیا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بڑا بھائی کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا یاد رہے کہ نفجوز سنگھ سیدو کرتارپور اپنی مذہبی رسمات کی ادائی کی کے لیے بھارت کے وزیراعظم کے ساتھ آئے پاکستان کی جانب سے تین ہزار بھارتی سکھ یادریوں کو ویزے جاری کیے گئے جنہوں نے اپنی مذہبی رسمات ادا کی اور یہاں پر نفجوز سنگھ سیدو کے پہنچتے ہی انہیں وزیراعظم عمران خان کا خاص پیغام پیجوایا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ان کے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور وہ ان کا کرتارپور اداری کا پروجیکٹ شروع کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں اس پر ان پر تنقید کی جا رہی تھی تو گوتم گمبیر کی جانب سے کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بارڈر پر بھیجیں اور پھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہیے گا گوتم گمبیر کی جانب سے نفجوز سنگھ سیدو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا یاد رہے کہ گوتم گمبیر بھی کرکٹ کے بعد اب سیاست میں عملی طور پر حصہ ل دے رہے ہیں انہوں نے اسی کے تحت پنجاب کانگرس چیف نفجوز سنگھ سیدو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے اتنی ہی محبت ہے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو بارڈر پر بھیجیں اور اس کے بعد ایک دہشتگردی کروانے والی ریاست کے ہیڈ کو اپنا بڑا بھائی کہیے گا یاد رہے کہ نفجوز سنگھ سیدو نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا جس پر قوتم گمبیر کی جانب سے اتنا شدید ردعمل سامنے آیا ہے جو سنگھ سیدو نے اپنے دورہ کرتار پر کے دوران کہا کہ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقتام کرتے ہوئے کرتار پر آداری کا آگاز کیا اور دوسری جانب بھارت کی طرف سے اس پر کوئی بڑی کاروائی نہیں کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں وزیراعظم عمران خان سے مل چکا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں یاد رہے کہ پاکستان کے دورے کے دوران اس جو سنگھ سیدو نے پاکستانی وزیراعظم کو بڑا بھائی کہا تو دوسری جانب دوہزر اٹھارہ میں جب وہ پاکستان کے آرمین چیف جنرل کمر جعبید باجوا سے ملے ان کی اس وقت کی ویڈیو اور تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے ان پر ہی الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور ایسا شخص کس طریقے سے پنجاب کا رکنے پارلیمنٹ ہو سکتا ہے اسی پر گوتم گمبیر کی جانب سے جو کہ خود کرکٹر بھی رہے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور کرکٹر جو کہ امن پھیلانے والی اور امن کا پیغام پہنچانے والی گیم ہے اسی کے سابق راڑے کی جانب سے پاکستان کی ریاست کو دہشتگرد کی ریاست قرار دیا جارہا جبکہ دوسری جانب بھارت جس طریقے سے کشمیر میں دہشتگردی کر رہا ہے اور مسلمانوں پر زمین تنگ کی جاتی ہے اس پر بات کوئی نہیں کرتا